بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب اللہ پاک فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ہو سکتی ہے تمام لڑکوں کے لئے بھی اور لڑکیوں کے لئے بھی کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ گرمیوں میں بال بہت زیادہ ویوی ہو جاتے ہیں کرلی ہو جاتے ہیں بالوں میں بالکل والیم نہیں رہتا بال جارو نما ہو جاتے ہیں تو جیسے جیسے ہم قوم کرتے جاتے ہیں بال پھولے پھولے سے لگتے ہیں بم پھٹے سے ہو جاتے ہیں یا پھر بال نیجے سے بلکل دو موہیں سے ہو جاتے ہیں جو لوگ گھر سے باہر نکالتے ہیں ڈسٹ کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں وہ خردرے ہو جاتے ہیں اور بال جو ہیں بلکل ڈل ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ بلکل سی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کے بال بال بالکل شائنی بھی ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کے جتنے بھی پرابلمز ہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ بلکل سالو ہو جائیں گی اس ریمیڈی کو میں نے کافی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے ریزرٹ جب مجھے بہت اچھے لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ایلویرا پلانٹ سے ایلویرا کا ایک لیو جو ہے وہ کٹ کر لوں گی کوشش کیا کریں فریش ایلویرا لیں اب ہم ایک گلاس لیں گے اور ایک گلاس میں پانی ڈال کے اس کو پندرہ سے بیس میٹ کے لیے اس ایلویرا لیو کو کھڑا کر دیں گے یہ ییلو قسم کا جو مادہ ہوتا ہے یہ لجیک ہوتا ہے یہ ییلو قسم کا مادہ جو ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور ہمارے بالوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ صاف ہو چکا ہے اب اس کی اوپر جو ہے کپڑے کے ساتھ میں اچھے دیکھے سے صاف کر لوں گی اس کے بعد کوئی ٹری لے کے تو اب سب سے پہلے یہ لیو ہمارے پاس کافی بڑا ہے تو ہم درمیان میں سے کٹ کر لیں گے تاکہ آسانی سے ہم اس کی جیل نکال لیں تو اب ایک سائیڈوں سے میں کٹ کر لوں گی لیکن ایک چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں یہ کانٹا وغیرہ نہ چھبے اسی طرح بتاتی چلوں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں ایلویرا جیل ہمارے ڈیمج بالوں میں ریپیرنگ کا کام بھی کرتا ہے جس سے بالوں میں شائن بھی آ جاتی ہے اور یہ بالوں کی گروت کے لیے بھی بہترین قسم کی چیز ہے یہ بالوں کو گناہ بھی کرتا ہے لمبا بھی کرتا ہے ہمارے بالوں کے جتنے بھی پرابلمز ہیں تمام پرابلمز کو سالف کرتا ہے تو اس طرح سے آپ نے جیل اس کی نکال لینی ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ یہ جیل جو کہا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سوار ہمارے پاس حاصل ہو جائے تو اس کے اندر میں تمام جیل کو ایڈ کر لوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً میرے پاس ٹو ٹو ٹی ٹیبل سپون جو ہے یہ جیل آ چکی ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں ہم لیں گے ایک بلینڈر اور اس میں ڈال کے بلینڈ کر لیں کہ بلینڈ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ سمودھ سا مکسٹر جو ہمارے ریڈی ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلویر جیل کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کتنی اچھی لیکور فارم میں آ چکی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے ایلویر آئیل اگر آپ کے پاس ایلویر آئیل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی ریمیڈی میں نے کمپلیٹلی بنائی ہوئی ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں بھی لنک دے دوں گی اس کے علاوہ جو ہے اینڈ سکرین پر بھی اس کا لنک دے دوں گی آپ آسانی سے جو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بزار سے بھی ایلویر آئیل لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ ایلویر آئیل نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ آلیو آئیل بھی 3-4 ٹیبل سپون ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہترین زرٹ کے لیے آپ اس کے اندر ایلویر آئیل ہی یوز کریں ٹھیک ہے جی آپ ان تمام انگیڈنٹ کو کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے کب اپلائی کرنا اور کتنی بار اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپنے صاف سترے بالوں میں اس کو اپلائی کر لینا ہے روٹ سے لے کر اند تک تمام بالوں میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اس ریمیڈی کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں پر شاور کیپ پین لینی ہے اور تقریباً 45 میٹ کے لیے اپنے بالوں کو چھوڑ دینا ہے 45 میٹ کے بعد آپ نے کسی بھی شیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے جب آپ واش کر چکیں گے بال تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کے بال شائن بھی کر رہے ہو اور آپ کے بالوں میں والیم جو ہے وہ بھی کمال کا ہوگا تو اس ریمیڈی کو آپ نے ویک میں ایک بار اپلائی کرنا ہے کیونکہ اس کے ریزرٹ جو ہیں بہت ہی کمال قسم کی ہیں آپ خود بھی اپلائی کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی اس ریمیڈی کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپلائی کریں تمام لڑکی اور لڑکیاں دونوں اس ریمیڈی کو اپلائی کر سکتے ہیں ایون بچے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ جو بیل آئیکن ہیں اسے بھی بس پریس کریں اگر آپ کو اس ریمیڈی سے ریڈیٹر کوئی کوسٹن پوچھنا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی میں آپ سے اجازت اللہ حافظ